الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قوتو للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرت صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وآلہ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمتللالالمین بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ مغافی بسم اللہ اللہ شیعن فی الارضی ولا فی السماعی واہو وصمی علی واہو وصمی علی واہو وصمی علی موضی سلمائے کرام موضی سلمائے کرام موضی سلمائے کرام اور سنیت کا دکھنے والے سنیم چاہتیوں السلام علیکم ورحمت اللہ موضی سلمائے کرام موضی سلمائے کرام میں آپ سب کا میں نے ڈاکٹر صاحب تائر بائی سے بھی تھا تائر بائی میٹر سے سب کا شریعہ دار کر دیئے گا ویسے تو زیارت بھی لوگوں کی ان اکابرین کی علماء اکرام کی ہمیں جنت میں لے جائے گی اور ذکر کرتے اور زیادہ ہو جاتا لیکن آپ دلوں کا حال سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس حلوث کو سمجھتے ہوئے معاف بھی کر دیں گے اس نام یہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اور یہ مجھے جو بتایا گیا تھا یہ جنرل ہمارے ذمہ داروں کا ایک اجلاس تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سعادت لوٹنے کے لئے اس نام کو ہم نے چنا تاکہ ہم اس جنرل ورکر کی تربیت اور برکتے بھی لوٹ سکیں اور مجھے قبل مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب تائر بھائی سو کر رہے تھے میں سمجھتے ہیں نشتہ پار کا پروام گنسل ہو گیا کیونکہ انہوں نے وہ یہاں پر رکھ لیا ہم سے پہلے اور یہ میں نے شاید ان کا ڈاما ڈول ہو رہا ہوگا حالات بھی ایسے ہیں دونوں نے سے بھی خارق گئے ہیں جیب بھی کھوڑی کھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہوگی میں نے کہا شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا چلو یہی کلو تاکہ ہم اکثر میں جب یہاں آتا تھا پڑی شریف کے اندر جب آتا تھا میں ان سے ایک بات کہتا تھا ہم ناراض نہیں ہونا کوئی بھی ہم سب آپس میں دوسرے کا دل کا اپنے دل اور بوش کو ہلکا کرنا ہے ہم تو اکثر میں بہت تکلیق نہیں ہوتا ہے کیوں میں جو میرا صحبت ہے ہمیشہ علماء میں رہی بزرگوں میں رہی جوٹیاں اٹھائیں ان کے ہاتھوں کو چوما تو میں سمجھتا ہوں جوٹی کو اٹھانے کا اور ان کے ہاتھوں کو چومنے کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالی اور یقیناً اس کے جواب دے بھی ہم سب ہوں گے اور آپ سوچ رہوں گے میں ایک راؤس کر کے کیوں کھڑا ہوا کراوسنگ میں کیوں کھڑا ہوں میں سیدھا سیدھا یوں بھی کھڑ کے دردہ بھی دیکھتا ہوں سب کو دیکھتا رہوں گا میں تھوڑے تھوڑی دیر میں اور زیادہ یوں سے ٹائم جلسٹوں نہیں ہوں تو بہرحال میں جنوری بھائی کا بڑا شکریہ ان سے جب بھی ملتا ہوں بڑے ایک بڑے صورت انداز میں جفتی بھی ہوتی ہے شیرنگ بھی ہوتی ہے بہت سارے اکثر اکیلے بھی بڑا ذکر کرتا ہوں اکثر میں کہتا ہوں اگر میں نہ سکتا جو درجہ آپ لوگ کے پاس ہے جو نزبتیں آپ کے پاس ہیں جو تقوی آپ لوگ کے پاس ہے تو اللہ نے آپ کی جوتیاں اٹھانے پر آپ کی خدمت پر لگا دیا نات خانی بن سکا تو نات خان کی خدمت میں لگا دیا سانہ خان جو درود اللہ تعالی نے کہا چلو ان کی بھی ان کی بھی سیوہ کرو ان کی بھی چوکی داری کرو ان کے بھی اس پر لگو ہم نے جو اس وقت ایک دور چلنا اسے جو حالات ہیں جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہے جوش سے اگر آپ بہت بڑی فوج ہو اور کمانڈر غلط چلا جائے کہیں در ادھر تو وہ فوج بھی گئی لہذا ہماری حکمت ہماری دانائی ہماری دانشمندی اس وقت جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہے اور آپ اور ایک میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ ہائیبریٹ وارڈ چل لگی یہ حقیقت ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے میں آپ کو ابھی دو منٹ کی ہمارا تو ویسی لڑکوں کا ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وہ نہ ٹھوکنے میں دیل لگاتے نہ ٹھوکانے میں دیل لگاتے تو یہ ہمارا بیزاج ہے آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پہ لگے لیکن اب تو وہی سب اپنا رہے ہیں ہم تو اپنا کے چھوڑا نہیں ہیں ابھی بھی ہیں لیکن لوگ اپنا رہے ہیں آپ نے شہدہ کا ذکر سنا میرے قائد محترم کا ذکر سنا شہدہ نشتہ پارک کا ذکر سنا اور یہ نام رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں اس کے پیچھے نشتہ پارک نہیں ہے اس نام کے پیچھے کربلا ہے ہماری جو پہلی درستگاہ ہے اس کے پیچھے جنگ بھدر ہے اس کے پیچھے جنگ یمامہ ہے اس کے پیچھے نام کے پیچھے وہ بھی تو سب جان نصاران مصطفیٰ تھے ان سے بڑی جانیں ہماری نہیں ہیں ان سے بڑی عزتیں ہماری نہیں ہیں ان سے پیارے بچے ہمارے نہیں ہیں ان سے بڑا ذکر ہمارا نہیں ہے میں مدینہ شریف پہنچا مفتی آزم انگلینڈ تشریف فرمائے دروازے کے پاس کھڑے ہیں ہر بندہ ان کے ہاتھ چوم رہا تھا مفتی آزم انگلینڈ تشریف لے کر آئے ہیں اور وہ شاید مدینہ نمت اللہ رہا ہے کہ قریب ساتھیوں میں سے مجھے نام ذہن سر پیارے نکل رہا ہے ان کا ہاتھ چوم رہا ہے مجھے جب دیکھا انہوں نے تو مجھے گلے لگایا تو ان کے جو لڑکے باڈی گارڈ تھے یا جو ایک ٹیم چلتی ہے ان کے بھی ان کے انگلینڈ کے اندر یہی سٹائل ہے ان کے لڑکوں کا یہی سٹائل ہے انگلینڈ کے اندر بھی بہت پرماش مول ہو گیا ہے جب مجھے دیکھا یہ سرد اجاز قاضری ہیں اور اس وقت یہ سلیم بھائی ابباز بھائی کی جگہ پر آ کے آئے ہیں انہوں نے مجھے گلے لگایا سب ان کے ہاتھ چمبر رہتے ہیں مجھے گلے لگایا اور ہر مندہ کہہ رہا ہے حضرت دعا فرمائیے گا حضرت جنت البقی مل جائے دعا فرمائیے گا کہ اگر دعا سے کام بن جاتا تو کربلا کیوں سچتی ان سے بڑی دعا مانگنے والا کوئی تھا وہ اک کے امام اگر دعا تھی تو بدر کیوں سجا اگر دعا تھی وہ اس کی اہمیت اکتی جگہ ہے جیسے بھی کہاں نا کہ حضرت خالد بن ولی تو انہوں نے ساری زندگی جنگ لڑتے رہے لیکن کیا تھا شہادت کی تمنا تھی ہم بھی وہ مندل ہمارے شہادت ہمارا سفر ہے لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے اس وقت میں چاہتا ہوں جوش کے ساتھ ہمارا ہوش بھی برقرار رہے آپ ایک بات سوچیں کہ یہ ستر سالوات ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر صدی کے اکول صداقت ہے ریلیا آج ہم لیے کا دکار لیں وہ تقویہ کے امام وہ صداقت کے امام وہ سچائی کے امام حضرت ابو وقر صدیق ریتالہ انہیں کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں سوچیں کیوں ہو رہا ہے یہ خالی یہ یہ خالی گفتگو سے نعرو سے مسئلے نہیں ہیں سوچیں یہ کیوں ہو رہا ہے آج ابھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے یہ کیا کہتے ہیں کراچی کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے سوچیں اور ہمارے قائدین ہمارے اکابرین کا فرض یہ ہے کہ وہ راستہ دکھائیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے شام دیکھا عراق دیکھا یمن دیکھا لیبیا دیکھا افغانستان دیکھا برما دیکھا خبریں تو سنی ہوں گی کشمیر ایک لاکھ جوان شہید ہو چکے ہیں بزرگ علماء گیارہ ہزار ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے ماں کی سامنے ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے باپ کے سامنے ان کے جوان بیٹے شہید کیے جا رہے ہیں کیوں سوچا اب ان کا نشانہ پاکستان ہے وہ اس حساس مسئلے کو چھیڑ کر آپ کے جذبات کو اچھال کر وہ آپ کو اس جنگ میں شام اور عراق بنانا چاہتے ہیں ہمارے اکابرین کی سوچ تھی رات کو اجلاس ہو رہا ہے ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں میں بھی اس کے اندر ایک ادنا سا نوکر کی ایسی ایس سے بیٹھا ہوں رات بند کمرے کا اجلاس کہ بھئی ہم نے اب اس کا جواب دینا ہے گالی سے نہیں گفتار اپنے اخلاق سے اور کہا کہ جب کل جو ریلی کے اندر آئے گا آپ نے فجر کے بعد ریلی اتنی بڑی آشتہ کہ آپ نے اندرکی کہ بارہ لاک بارہ لاک روڑوں کے اوپر لوگ تھے جب مفتی مونی برمان صاحب نے کال دی ہے جب اس نے گستاخی کی تھی اور اس کے بعد کہا آپ کے گریبان کا بٹن بند ہونا چاہیے درود پڑھتے ہوئے آنا درود پڑھتے ہوئے جانا آپ نے دیکھا بارہ لاک کا بنجماتا ایک پتہ بینی ٹوٹا تھا یہ ہے تربیت ہمارے ان اکابرین کی یہ تربیت ہے ان بزرگوں کی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں شام اور عراق بنانے والوں تمہاری قبرت ہوت کے رکھ دیں گے یہ شام اور عراق بننے نہیں دیں گے یا رسول اللہ فائد میں چاہتا ہوں ترسل سے تھوڑی سی گفتو کریں آخر میں پھر مل جل کر انشاءاللہ آپ اپنا سینہ آزمانہ ہم اپنا سینہ آزمانے آپ اپنا سینہ آزمانہ ہم اپنا سینہ ہمارا سینہ ویسی گولیاں زیادہ لگتی ہیں ویسے یہ در بھراو ہے سب کچھ لیکن جس تکلیف سے آزمائش سے یہ پاکستان گزاننے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں اب ستر سال پہلے اچھا نون چے رہے ہیں وہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا مقرر ہے کوئی کچھ ہے آپ تو دیکھ رہے ہوں گے شوشل میڈیا اگر آپ کچھ طرح کا بیان کروانا ہے تو پیتیس لاکھ ہڑا اڑی کروانی ہے پچالیس لاکھ یہ تو شوشل میڈیا آپ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ چیزیں موجود ہیں جو اس کی مفتی ان کا جو بھی مفتی نام نے آج جس کی گفتگو آئی اس رقعہ پیتیس پیتیس لاکھ ملتے ہیں ان کو یہ ابھارنے کے لیے صرف ہمارے بندے کو پانچ دس پندر ہزار دیتے ہیں وہ بھی جب بچارہ امام جب وہ خطیب گھر جا کے دیکھتا ہے اس میں بھی دو چار پانچ ہزار کم ہی ہوتے ہیں معایدے کے الگ سے ہو کے وہ بھی کہتا ہے آپ تو پہلے مینیجر رکھ لیا اسی لیے سب ہونے پہلے چیک پھر روک کے ڈیٹ تو یہ سب چیزیں ہیں ہم تو سفر بھی اپنے اس سے کرتے ہیں آتے بھی اسی سے ہیں لیکن جو ہائیبریٹ کی جنگ جس میں پاکستان کو کہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اس پہ آپ اور مجھے مل کر اتحاد کے ساتھ یہ چورن نہیں ہے یہ اب ہماری دلازاری کرتے ہو یہ جملہ کہہ کے ہمارے خون کی بے حرومتی کرتے ہو ہمیں کسی سے سارٹیفیکٹ نہیں چاہیے ہمارا سارٹیفیکٹ مدینے والے آقا دیں گے ہم لوگا کو چلے نہ چلے کسی لائی شوشل میڈیا ایپ پہ مدنی سٹیلائٹ پہ لائیف چلے ہوتے آپ آج بتانے صرف آپ کو یہ آئے یہ کہنے آئے آج دعوت دینے آئے آج ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس تھا تو آج الحمدللہ آپ ماشاء اللہ سے انہوں نے پورا کافلہ جمع کیا ہوا ہے اور سوچ کچھ اور تھی گفتو کا انداز کچھ اور تھا لیکن یہ آئی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی نبالیں گے انشاءاللہ اتنے سارے بزرگ موجود ہیں اور سب چھے مارچ کو آئیں گے اپنی اقیدت کے ظاہر کریں گے اور انشاءاللہ اسٹیج دیکھیں گے آپ اکابرین سے علماء اکرام اور اکابرین سے اسٹیج آپ کو انشاءاللہ اسٹیج اتنے علماء اور مشایخ ہوتے ہیں کہ اب کے اپنے اسٹیج ڈبل کر رہے ہیں اب کے اسٹیج بھی بہت بڑا بنا رہے تھا کہ علماء اگرہ بلکہ ان کے ساتھ آنے والوں کے لیے بھی الگ بنا رہے ہیں لیکن آج کے دور میں خالی ناروں سے تقریروں سے آپ کو منزل نہیں ملے گی علماء صاحب نے بڑی خوبصورت فرواہت ہے بڑی نپی طولے جملے سبوں نے ادا کیئے اصل آپ یہ ہمیں اپنے آپ کو آپس میں جھوڑنا ہوگا اور جہاں نظام بدلہ ہے ہمیں مہاں بیٹھنا ہوگا آج آپ بتائیں ایمان ناری سے بتائیں اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ کے ذہن کے لوگ کتنے ہیں کتنے ہیں جہاں آئیڈیولیجی تیار ہو رہی ہے میں ایسی تخریق کروں کہ آپ کے آنکھوں سے حاصل جاری ہو جائیں گے اور آپ ابھی تلوال لے کے کھڑے جائیں میں تو ویسے بھی آج کل آج کل میں نے ابھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا پچھلے دنوں فتوے مدوے بہت آ رہے تھے تو میں نے احتیاط کرتے ہوئے اپنے پیر مرشد کے کہنے پہ کفل مدینہ کر لیا تھا میں نے کہا ہم اس خرابی میں حصہ نہیں بنیں گے ہم نے زندگی میں ہم نے ہمارے باپ ہمارے قائد نے یہ سکایا تھا کہ علمہ سرکت آ جائے اور اگر آپ عالم نہ ہے تو لیکن آپ کے عالم کی صحبت ہونا ضروری ہے عالم کی جوتی اٹھانا ضروری ہے عالم کے ساتھ ملنا ضروری ہے یہ آقا کریم فرما رہے ہیں مدوماں کافلے بیٹھے مدینہ شریف کے اندر سب کچھ ہے آپ دیکھو سلطان محمد غزنیوی رحمد اللہ علیہ کتے بڑے عاشق تھے نور الدین زنگی کتے بڑے عاشق تھے کہ جب آپ وہ وہاں پہنچے عشق حالم دیکھو کہ دمش سے لے کر مدینہ شریف پچیس سے چھپیس دن کا راستہ ہے دمش سے لے کر مدینہ شریف چھپیس دن کا راستہ ہے تیس دن کا راستہ ہے اور آپ نے وہ سفر پندرہ دن میں تیہ کیا بارہ سے پندرہ دن کی اندر کیونکہ آقا کریم بار بڑ زیارت ہو رہی ہے وہ دیکھو میرے جست خاکی کو وہ میرے جسم کو نکالنا چاہ رہے ہیں وہ دو منافق ہیں دو یہودی ہیں نصرانی ہیں وہ دیکھا آپ نے کیا ہو رہا تھا اس کے بعد جب آخر میں یہ واقع ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے لیکن میں جو وہ جملے بتا رہا جملے جو آپ کو محفوظ کرنے آج میں اس مزار پہ گیا حاضری دینے جب درودین کی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ہے ان کے وہ جملے کہ جب ان دونوں کے سر اڑا دیئے جو گستاخی کرنا چاہ رہے تھے ان کے جب سر اڑا دیئے تو آپ رو رہے تھے آسووں سے آپ کے آسو آ رہے تھے رو رہے تو سپاہیوں نے کہا حضور آپ نے تو آقا کریم کا خواب پورا کر دیا تو اب آپ رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کے سر اڑانا تو میرے پر فرض ہو گیا تھا میں رو اس لئے رہا ہوں کہ اس کروڑ کیوں کی عبادی کے اندر مجھے اتنے دور سے بھلایا یا رسول اللہ دمش سے وہ دو وائی سے بھی کوئی منتخب کر کے کہہ سکتے تھے نہیں گردن اڑا دو ان کی پچیس اتنے کلومیٹر پچیس دن کا سفر کر کے گھوڑوں کے مو سے نہ جھاگ نہیں کرلا تھا جھاگ کہا کہ راستے میں کہیں انہوں کہیں گے سیدھا مدینہ پہنچنا ہے یہ طلب تھی مدینہ کی یہ عشق تھا مدینہ کا یہ تھا عشق رسول میں جینا اور مرنا اسے کہتے ہیں عشق رسول میں جینا اور مرنا یہ ہی ہمارا فلسفہ تنظیم کا یہ ہی ہمارا سلوگون ہے یہ ہمارا موٹو ہے ہمارا یہ مشہن ہے ہمارا مقصد ہے اور آج دیکھ لیں آج ان کی زندگیاں ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے تو ہمیں تبدیلی آج آپ دیکھیں وہ اس بچارے مفتی صاحب نوجوان ہے رات مجھ سے ملنے آئے وہ مفتی صاحب رات کو ملنے آئے مفتی شہزاد نوجوان مقرر ہے تو جب یہ تقریر ہو رہی تھی تو یہ دعوت دے رہے تھے آئیے سب آئے تشریف لائے تشریف لائے بارہ سکمبر کی رینی کے لئے دعوت دے رہے تھے آپ سنو ظلم سنو زیادتی کھا کے سو جاتے ہیں گفتگو کر کے گھروں پہ حرام کرتے ہیں ایسے انقلاب نہیں آتا اگر اسلامی انقلاب لانا ہے آقا کا نظام لانا ہے تو مجھے اور آپ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے امیج اپنے کردار کو بدلنا ہوگا اگر آپ علم ہیں اور عمل نہیں تعلیم ہیں تربیت نہیں پھر یہ بیکار ہے سب کچھ اب میں نے ایک ابھی کانفرنس میں گیا تو اس کا نام کانفرنس کا نام تھا کیا بلوں ابھی دل دکھتا ہے اگر انہوں نے نظری بھائی نے وہ کی عزت رسول کانفرنس تو دوسری پارٹی نے غیرت نظبت رسول کانفرنس عزت اور غیرت کا فرق ڈالا یہ اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں ارے دشمن دشمن آنے پاکستان دشمن آنے اہل سنت دشمن آنے دین دشمن آنے صحابہ دشمن آنے اہل بیت دشمن آنے رکھنول کو کیا پیغام دے رہے ہیں ارے محبت کا پیغام دو عشق کا پیغام دو یک شہدی کا پیغام دو اتحاد کا پیغام دو محبت کا پیغام دو کیا دیرے جاؤ دیکھو بلوری ڈال میں کتاب لکھ رہی ہے اس کا نام ہے دست و گریبان اس کے اندر کوئی بھائر کی باتیں نہیں لکھی آپ کا بیان آپ کا فتوہ آپ لوگوں کے فتوے ہیں اس کتاب کے اندر ہمارے فتوے ہمارے بزرگوں کے جو ایک دوسرے کے لئے یہ دین ہے یہ عشق رسول ہے کہ آپ کے دعون میں اعلیٰ حضرت کے چانے والوں کے لئے جگہ نہیں ہے یہ دین ہے کہ یاد صلی اللہ کہنے والوں کی آپ کے دامن میں گنجائش نہیں ہے مفتی شہزاد صرف اس نے جملہ پتہ کیا کہا تھا جو یہ اس نے گستاخی کی تھی نمائش کے اوپر جو لائف چوبیس چینل پہ چلا تھا صرف انہوں نے کہا تھا کہ یار اب زمانہ موڈرن ہو گیا ہے یہ چھوڑو یار گرنیٹ استعمال کرو اور ذرہ زیادہ خون نکلے گا سمجھ گئے نا تو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا ڈر تو نہیں لگ رہا انتظامیاں اجازت ہے بول لو ہاں پتہ نہیں آپ بولو پہ سمجھ گے چھوڑو debating اس کو وہ اچھوڑو efter피 لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی مفتی مجھے کہا مجھے کہا میں نے اس سے کہا تھوڑا سا سائٹ ہو جانا مدر سے بنانے میں مسجد بنانے میں حیل کرتے اور حضرت صاحب کے مرید بھی ہیں پیر بھائی بھی ہیں میرے تو وہ بچاروں نے ذرا شریف آدمی ہے انہوں نے کہا چلو جندی سے اس کو بس میں بٹھایا اور رمانہ کر دیا آپ دیکھو ان کی ایجنسیاں دیکھو ادارے دیکھو ہم نے یہی کہا ہے لے سنت کو دیوار اسے مطلب ہو یہ اس سے بڑا محبے وطن کوئی ہے نہیں محبے وطن کوئی ہے نہیں یہ ڈیزل ویزل سے نہیں چلتا یہ سرکار کے لنگر پہ چلتا ہے یہ افغانستان کے ڈیزل سے نہیں چلتا وہ بھی اب ختم ہونے والے اب تو الیکٹرانک بسے آ رہی ہیں الیکٹرکار اب تو ڈیزل ویسے بھی نہیں آگا چھڑک کے آگ لگانے کے کام آئے گا ہاں ایسی کام آئے گا بڈیزل اور یہ پیٹرول وہ بھی آگ لگائیں گے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک چھڑک کے جن کو پیٹرول پر بڑا ناز ہے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں یہ تو شکر ہے گرتل غازی رحمت اللہ لے کے وجہ سے پتا چل گیا کہ اس وقت بھی یہی غدار تھے آج بھی یہی ہے آج بھی یہی ہے اسی لیے امٹھی پہنی ہے تکل غازی والی اور تلوار خرید کے کھلاؤں بھی ترکت کا لے کے سنارے لگا بیگم ڈر رہی تھا میں نے کہا ڈرنا نہیں ہے یہ منگولوں سلیبیوں کے لیے ہے ہاں یہ منگولوں سلیبیوں کے لیے ہے اور دیکھو یہ لڑائی نائی تفاقی تھی نا تو بغداش شریف میں دس لاکھ سروں کا عمار لگا تھا ہم یہ کر رہے ہیں یہ چورن چورن جو آپ کرتے ہو نا کل آو گے اسی چورن کو کھانے اسی چورن کے لینے آو گے ہم تو جنازے دیکھ چکے لاشے بھی دیکھ چکے دیکھتے کس میں کتنا دم ہے وہ بھی دیکھ لیں گے ہاں کل الحمدللہ اس بچارے کی کل زمانت ہوئی ہے ایک مہینے کے بعد نوریہ رانی پور کی بس سٹاپ پہ نیچے بس سے اترہے ہیں ینگ لڑکا ہے نوجوان مفتی شہزاد اور اس کو جیل میں ڈال دیا سی اے ماؤس میں میٹنگ میں نے کہا وزیر حالی صاحب یہ سی اے ماؤس تو آپ نے امام وارگاہ بنا رکھا ہے ہاں تمہیں مفتی ہمارا نظر آ گیا وہ بغدار صحابہ کا گستہ نظر نہیں آیا جس کی ایف آئی آر کا ٹی بھی ہے سر ان باتوں پر سوچو آپ لوگ اگر میں آپ کی ایک دو عادتیں اپنی صحیح کر لو ہاتھ پکڑ لو تو اوپر جاؤ گے ٹانگیں کھیچتے رو گے تو قبر میں اتر جاؤ گے ہاں یہ یاد رکھ لو دو عادتیں صحیح کرنی ہے ہاتھ پکڑو گے اوپر جاؤ گے ٹانگیں کھیچوں کے قبر میں اتر جاؤ گے اور کتنے جنازے آٹھانے کا موڑ ہے ہم تو اپنے جنازوں کے کفن بھی سلامت دیکھ چکے ہاں ہم نے تو اپنے جنازے بھی دیکھے وحید قادری کا جنازہ شہزادے نے اپنے ہاتھ سے ہی تر لگایا کفن بھی محلہ نہیں ہوا تھا شوشل میڈیا پہ آپ کو روز نظر آئیں گی قبریں مزارات نبی کے غلاموں کا کفان نبی کے بھی اگر میں اکثر طائر بھائی سے کہتا تھا لاش کچھ اب تبدیلی نظر آ رہی ہے طائر بھائی بہت بہت ناراض تو یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے اس سب چاہنے والے پنڈی والے میں طائر بھائی کے بھائی جب شروع شروع میں یہ آتا تھا شادت کے بھائی پنڈی والے ملکل کوفی کوفی سے لگتے ہیں وہ چھوڑ جاتے راستے کے اندر جیسے وہ وہاں چھوڑ گئے تھے سفیر امام حسین کو جب مغرب کی نواز پڑی تو دائیں دیکھا ادھر غائب صفحے بائیں دیکھو تو ادھر کی صفحے غائب ایسے ہی وہ تھا نا کتنے لوگ تھے جو پیغام دے کے امام حسین شہدہ کو بلا رہے تھے آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے جان دیں گے مال دیں گے قربانی دیں گے بچے قربان کریں گے تو لہذا یہ نیت کر لو ہمیں خلفی نہیں بننا مدینے والا بننا سرکار کا نوکر بننا ہے دین کی خدمت کرنا ہے تو یہ سیاست گناہ نہیں ہے خلفہ راشدین نہیں کی فاروق اعظم کا دیکھو دور کہا کہ وہ آپ صدیق اقبر رہے تھے لگا دور دیکھو فتنوں کا خاتمہ تو انہوں نے کیا تھا زکاة منکر مسلمہ بن کذاب آپ سنو آپ وہ کتنے قیمتی کتنے قیمتی لوگ تھے اسلام کی تاریخ کے اندر اسلام کی تاریخ میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں چھے سو سات سو آٹھ سو کے قریب تقریب ٹوٹل ٹوٹل شہدہ ہوں گے ٹوٹل شہدہ ہوں گے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں سو سے کمی کموں بیش سیمینٹی نائی سے جس طرح جنگیں ہیں صرف جنگیں یمامہ میں بارہ سو آری حافظ جنگ بدر کے صحابہ شہید ہوئے بارہ سو پورے اسلام کی تاریخ میں نہیں تھے لیکن آقا کی ناموز کے لیے ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارہ سو صحابہ بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تھے سوچا قبر میں تو حد نے جواب جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے من رب و کامان دین و کامان تین سوال تو سب نے حل کرنے سب نے کرنے چاہے وہ یونیسٹری ہو یا کالش کا ہو سب نے کرنے اور ہرے کب اب تو یہ اچھا ہے آج کل آگ لگی بھی ہے پڑوسی ممالک میں آگ لگی بھی آج کل آگ آپ چولے جلا سکتے ہو یہاں تو گیس نہیں ہے نہیں وہاں کی گیس لے سکتے ہو کہ ایک جو اب یہ چل ہے یہ مزید میں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ایسا تو میں آج کل تھا اب بعد لو کہتے ہیں نیارو بات کر رہتے ہیں میں کبھا کائزے علماء کے انشت میں بیٹھا ہوا وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ذرا تھوڑا سہتیات کو جس میں عرطال غازی غازی کر کرتا وہ چار سو جنگ جوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں انڈیا سے آئے بریلوی انڈیا سے ہیں چودہ سال شیئر ابن الاروی شیخ ابن الاروی کون تھے میں نے ان کے مزار پہ حاضری تھی شیشے کا مزار بنا وہاں ان کا یہ عرطال غازی کے پیرو مرشد تھے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں آلتی پالتی ہو جنگل ہے یہ خانہ بدوش تھے خانہ بدوش وہ کہا کہ کیا چاہیے دیکھو کیسے ہمارے ہمارے ولیوی کیسے اختیار والے ہوتے تو اس کا نبی کیسا ہوگا کیا چاہیے اختیار شریعت کی پابندی کرو گے یہ تلوار ظلم کے خلاف اٹھاؤ گے باون مبالک کا سربارہ بنایا ہے خانہ بدوش خانہ چار سو جنگلوں کے ساتھ پیرو مرشد نے کہا جاؤ سلطنت دی تمہیں چھ سو سال حکومت کی ہے چھ سو سال چار سو جنگجو تھے صرف چار سو جنگجو اور ان کا ایک تھپڑ بڑا مشہور ہے اسے عثمانی تھپڑ کہتے ہیں کونسا تھپڑ کہتے ہیں وہ مار دینا تو یہ یہاں سے لیکن یہاں تک کا فریکچر ہو جاتا ہے یہاں سے فریکچر شروع ہوتا ہے یہاں پہ آکر ختم ہوتا ہے یہ میں آپ کو کوئی سٹوری نہیں کہانے سے رہا رہا ہوں میں رات مدرس میں دورہ کیا تھا تو میں جب میرے ہاتھ میں تلوار اسپانی تلوار لے کر چلتا ہوں میں کناچی میں یہاں تو آنے نہیں دے دیں گے میں بیسی بڑی مشکل سے آتا ہوں پنجام میں تو وہاں میں تلوار میرے ہاتھ پہ ہوتی ہے گاڑی میں ہر پر خنجر ہے تک کہ کوئی مغل کوئی منگول منگول مل جائے تو خلاص تائر بھائی چھپ گئے میرے خالے فیاد نہیں کڑے گی تائر بھائی آہ ٹینشن نہیں لینے کا آہ ٹینشن دینے کا موسیقی ہاتھ ہلانا آتے ہیں ڈیڑھ کروڑ کا مجمع جناسے میں آگئے ہیں ڈیڑھ کروڑوں یہ پی ڈی ایم والے سارے مل کر بھی جناسے ان کے اسم مر جائے یہ اللہ نہ کرے تو اتنا جناسے ان کے باپ بھی نہیں کر سکتا اب انہوں نے کیا تھا نا رات کو ڈاٹ پڑی ہے اب بات سے بیٹا میں نے کہا تھا جناسے کا چوتھا حصہ تو کر لینا اب تم تو ایک حصہ بھی نہیں کر سکے سرکار کے غلام اب جاگ گئے اب اپنا پاکستان اپنا پاکستان لے کے رہیں گے انشاءاللہ اس میں اب ایک ہی ریاست ہوگی ابھی تو تم نے مارا جنون دیکھا نہیں دیکھو آپ دو کیا جنون نہیں ختم کر سکے رات دو مزیدے لیا ان کو بھی چھڑا کے لے گا سی ایم کرے مجھے پتہ نہیں مانا کہا پتہ کیا چیز ہے تجھے اس گستان کا پتہ ہے ہمارے بندے پہ تم نے سیون ایٹ یہ بنائی مفتی صاحب کا قصور بتاؤ کیا تھا قصور بتاؤ جو صاحبہ کی شان میں گستان نہیں کرے اس کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے تو پھر ہم عدالت لگائیں گے راج شرازی بلڈر نے ہمارے گھر تین سو نوے گھر ہمارے اس نے وہ اٹھا کے وہ دوسروں کو دینا چوبیس نمبر والوں کو آپ لوگ جو سنی تحریک والے ہیں تو چوبیس نمبر سمجھتے ہیں تو ان کا دینے لے گا ہمارے لوگ پہنچ گئے ہیں عبدالعلمہ عبدالعزیز اللہ مہ یعیت کا فون آیا سروت بھائی آج دل خوش ہو گیا آج سلیم بھائی یاد آ دیں میں نے کہا وہاں خیریت ہے کہ رہے آج پورا پوری رنجز موبائلیں موجودتی اور اپنے لڑکوں نے جو اللہ بولا ہے وہ مزید سیلو میں جھناتی رہا تھا وہ آپ سویشل میڈے پر جو بیٹھتے ہیں ان کو تو دیکھا ہوگا وہ سب چل لیئے نعرہ والی اور وہ ہڑا بڑی والی ایسا حلقہ نہیں ہے ابھی عبداللہ شاہ غازی یہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدائش مدینہ شریف کی ہے اور تیروی پشت یہ اہل بیعت کی تیروی پشت میں سے ہیں اور دوسری جو تیسری بات یہ ان کے استاد محترم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی استاد محترم کتنے عظیم تھے آج کل وہ ریاض بخاری نے کیا ہے ریاض بخاری نے یہ مہریہ والے نے وہ مدینہ شریف بہت اچھا بنا دیا ہے انگلک ریاض بہت اچھا بنایا ہے اے ان بہت دل سے بنایا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا کہ اسے اسے عقیدت تھی اس لیے کہ برابر میں آئی ٹاور کھڑا کرنا تھا شیڑ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتا آئی ٹاور سمینہ اس لیے ہوا کرغافر نہ کھڑا کرنا دا اس نے بہت لمبائی بھی بنایا ہے اس نے ٹاور کھڑا کرنا دیا اب مہاہ اپر میری اطلاع کے مطابق ہماری اطلاع کے مطابق وہ آئی عیوائی کہنا تھا انہوں نے آئی ایساےئی کہہ گا کسی نے وہ سنیوں کی ہے ہاں تو ہم صحیح کر لو بھائی وہ آئی 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 عیوائی آئی 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 ایسائی کہہ گا جذبات میں آکے ہمارے لوگ پہ案ازے کہہ لو جسو کی 겁니다 کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اچھی ہے یہ ہاں ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں ہے صحیح تو وہ مفتی صاحب اپنی تلواریں سب میری تلواروں کے ساتھ تصفیریں کیچارے فلوڑا لے کے کوئی یوں کر کے پچھا رہا ہے داروں کا دورہ کر رہا تھا میں تو وہ دورہ کر رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں دوسرا جملہ کیا ہے کہ میں نے آج کل عادت پڑھی ہے اللہ حق اللہ تو بچہ بتا کیا کہتا ہے مجھے سچ ہے اللہ میں نے اس کا ماتھا چم لیا میں نے کہا اس کا مصدر سب ہی دیکھ رہے ہیں چھپ کے دیکھ رہے ہیں کوئی بنمک کمرے میں دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ سک رہے ہیں تو ہمیں ہے نا میں نے رات محمدیہ غوثیہ میں بچوں کے ساتھ طلبہ تھے سارے استاد محترم کھڑے تھے میں نے کہا میں ہمیں تاریخ کے اندر یہ ڈالیں بتائیں مسلمان انہوں نے منگول اور سلیویوں کو ہمارے بچے ہیں ہماری عورتوں کے ان کے پیٹوں میں چھوڑے گھو بھوک کے مارا تھا آج ترکیم کے لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اور آپ کو بتا یہ جمعہ کو جو مسجد کا افتتہ ہوا آیا مسجد صوفیہ مسجد اس کی تاریخ پتا ہے آپ میں سے کسی کو اس لیے کہ پڑھائی نہیں جاتی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جائے تاریخ بھائی بتائیں چھہ سو سال کیسے حکومت کی بتائیں سلطان محمد غزنوی کی کہانی بتائیں تاریخ بن زیاد کی تاریخ بتائیں بچوں کے دلوں سے جذبات جہاد کا جذبہ نہ نکالے یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جانی چاہیے تاریخ بن زیاد کو پڑھائی جائے خالد بن ورید کے جذبے کو پڑھائی جائے ہماری فوجی اکیڈبیوں میں ان کے حکمت عملی کو پڑھائی جاتا ہے ان کی حیمت میں تو سلطان محمد غزنوی اگر جنرل تھے تو ان کو رات کو خواب آیا جیسا نور ادلزگیر ایک سفید امامے میں ایک بزرگ تشریف لائے اور بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ہندوستان پر حملہ کرو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اب ایک خواب آیا ایک دن آیا تین دن آخری میں بتاتا ہوں آپ تیار ہوگئے کہیں گا میرے لشکر کم ہے فکر نہیں کرو آگے میں ہوں گا سفید امامے میں ایک بزرگ آگے میں ہوں گا ایک سفید بزرگ دھاڑی شریف وہ بھار بھار کہہ رہے ہیں آؤ آؤ اس کے بعد آپ کو پتا ہے بہت بڑی وہ بات ہے یہ آپ پہنچے تو دیکھا سب سے آگے گھوڑے پہ وہ بزرگ تھے جن کو خواب میں دیکھا تھا لیکن کا چیرہ نظر نہیں آرہا تھا پھر آگے گئے جنگ لڑی جنگ جیت گئے نماز کا ٹائم ہو گیا تو عبامت بھی وہ بزرگ کر رہے تھے جن کو خواب میں دیکھا تھا امامہ بندہ وہاں سفید رنگ کا بارش بزرگ جب نماز پڑی تو ان کے دن میں تجسر ہے رات کو خواب میں کہا جنگ کرو جنگ جیت گئے اس کے بعد نظر نہیں آرہا ہوں کہا چیرہ حضرت پھر چیرہ نظر نہیں آیا تو آپ نے منت کی سلطان محمد غزنویو آپ حراس سے تشریف لے کر آئے تھے فاتح اندوستان ہاتھ جوڑ کے کہا حضور چیرہ تو دکھا دے خواب میں بھی آتی ہیں جنگ کی نور جنگ کی لیڈرشپ بھی کرتے چیرہ تو دکھا دے کون تھے پتا ہے آپ کو اس لیے تاریخ ہم پڑھتے نہیں سانسو چو سٹھ سال حکومت کی ہے کوئی بتا سکے گا وہ کون بزرگ تھے خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ یہ خالق کلندی آستانوں میں نہیں بیٹھے ہوتے تھے جب جہاد آتی تھی تلوار بہائر نکالتے تھے نکلو سارے رسم شبیری ادا کرنے سب کو نکلنا ہوگا اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے اگر آپ سچے ہو دین کے ساتھ تو اس دین کو بچانے کے لیے سب کو نکلنا ہوگا ابھی جب یہ دربار میں بیٹھے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کتب بھی موجود ادبال عبدال بھی موجود اللہ کے ولی موجود کا ہے کوئی شخص جو مجھے حضر خزیل اسلام سے ملاقات کر رہے ہیں ہے کوئی شخص ملاقات کر رہے ہیں ایک غریب سا مسکین سے شخص کھڑا ہوا حضر میں ملاقات کر رہا تھا ہوں حضر خزیل اسلام سے لیکن میری ایک شرط ہے سلطان نے کہا کیا کہا میرے چھے مینے کی گھر کی ترقیب کر دے گھر میں اس کے کھانے کو نہیں تھا اس نے یہ بات آخر میں بتائی پہلے نہیں بتائی کہا چھے مینے کی ترقیب کر دے ٹھیک ہے بھائی وزیر ہو سکا اس کے گھر کا چھے مینے کی ترقیب کی جائے اب وہ گیا چھے مینے بعد باپس آیا جو چھے مینے کی جب واپس آیا تو کہنا حضور چلہ درہا الٹا ہو گیا در چھے مینے اور لگانے پڑیں گے تو چھے مینے کی درہ ترقیب باہر کر دے سلطان نے کہا چلو چھے مینے کی اور ترقیب یہ حضر خزیل اسلام سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد کو ایک سال کے بعد جب واپس آیا کہا سلطان اب میری گردن نہ کٹیے گا امان میری امان دے دے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا سلطان کو اکتم جھوٹ بولا سلطان سے کہا حضور میرے گھر میں فاقع تھے میرے بی بچوں کو کھانے کے نہیں تھا میں نے کہا چلو یہ موقع سے فائدہ اٹھا ہوں آپ کو خزیل اسلام سے ملنا تھا مجھے اپنے بچوں کی بھوک مٹانی تھی آپ نے ترقیب فرمائی ایک سال کی اب آپ تین بندے وزیر کھڑے ہیں دائیں بھائیں تو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی مشور ہے یہ دیو خود ہی اس پرغام سے نصیح ہے تو پکڑ لیں اس کے بعد وہ وزیر سے پچھا ہاں بھائی وزیر کیا سزا ہونی چاہیے اس نے سلطان سے جھوٹ بولا ہے کہا حضور اس کی گردن کٹ دے گردن کٹوا دے اچھا بھائی تو ایک کونے میں ایک بزرگ نظر آئے بھائی درویش بزرگ بزرگ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کہہ صحیح کہہ رہے ہیں پھر دوسرے سے وزیر سے پچھا کیا کرنا چاہیے کہہ اسے کاٹ کے کتوں کے آگے ڈال دیں اس نے سلطان سے جھوٹ بولا شاہ برابر میں آیاز کھڑے تھے آیاز کھڑے تھے کہ آیاز کیا کرنا ہے کہا حضور آپ تو سلطان ہے آپ کے خزانے میں کوئی فرق پڑ گیا ہے بندے بھوکے نے کھانا کھایا ایک سال تر آپ کے خزانے میں فرق پڑا نہیں آپ کی شان میں فرق پڑا نہیں آپ کا عودہ نیچے چلا گیا نہیں تو معاف کرتے بزرگ سے پوچھا بزرگ نے کہا صحیح ہے بہت شاہ پریشان بزرگ ہر بات میں کہہ رہا ہے صحیح ہے صحیح ہے کہا حضور جو پہلا بند ہے جس سے آپ وزیر صاحب نے پوچھا تھا وہ ذات کا قسائی ہے اس نے کہا 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 دوسرے سے پوچھا کہہ رہا ہے حضور یہ انگریزوں کے کتے نلازہ تھے اس نے بولا ڈال دے کتے کے آگے اور جو تیسرے آپ کے برابر میں کھڑے ہیں جنہوں نے کہا ہے معاف کر دے آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں زندگی میں آپ کو نہیں بتاتا یہ صحیح زادے ہیں یہ تو کروالا والے ہیں سر دے دیتے ہیں کاٹھتے نہیں ہیں خاندان قربان کر دیتے ہیں یہ کروالا والے ہیں یہ اپنے مال لڑا دیتے ہیں اپنے بچے قربان کر دیتے ہیں آپ بھی انہیں معاف کر دے سلطان محمد غزیر تو کہا تم میرے اتنے عرصے سے ساتھ ہو تو مجھے یہ نہیں بتا تم سید ہو کیا حضور ان بزرگ نے میری پول کھول دی ہے مانا تو قبر میں بھی اس نسبت کو لے کر جا رہا تھا لیکن آج میں آپ کو بھی ایک انہوں نے میرا راست کھولا ہے میں ان کا راست کھولتا ہوں یہ جو بزرگ بیٹھے نظر آرہے نا سفید داری شریف والے یہی حضرت خضل اتلام ہے بہت دل تو ایسا ہے اس وقت دکھا ہوا ہے میں پوری صبح کر دوں گا آپ لوگوں کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بہت دیر سے یہاں تشریف فرمائیں اور مجھے آگے کا سفر بھی کرنا ہے اب گجنوالہ میں جنرل بر کر رہے پی سیال کوٹ میں جنرل بر کر رہے پھر وہ سردار رون کے جو سجادہ نشین ہے نہیں نہیں سجادہ نشین جو جسا بھی انتقال ہوا ہے ساب زیادہ فضل رسول صاحب ان کا عطا اللہ رضی بھائی نے خصوصی دوسرے دن پروگرام رکھا ہے پھر دوسرے دن وہ ہے پروگرام ریفرنس تازیتی ریفرنس رکھا ہے تو مسلسل سفر ہے مرکز پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بائیس کمروں پہ مشتبت سنی سیکچیٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا افتداء پندرہ فروری کو ہو رہا ہے انشاءاللہ اور ہم نے اپنے سام علماء کو اپنے تمام کہا ہے کہ یہ جو کانفرنس روم بنائے اس میں پچاس آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے وہ فری آف کاسٹ ہوگا اور سنی تاریخ کا کارکن آپ کے خدمت بھی کرے گا چاہے بھی ہوگا ہر چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ قائد کے سپائی ہیں جان دے دیں گے خدا کی قسم آپ کی عزتوں پر حرف نہیں آنے دیں گے نہ بسجد کے ایشو سے پیچھے اٹھیں گے یہ مزار شریف جو ابھی تک رکا ہوا ہے وہ لڑکے نارے لگا رہے ہیں رنجرز پوری چوتھ سے گھیری بھی انتظام یہ رہا ہے کل وہ اپنا لڑکے کوئی ڈھربین لگتا آجا وہ بعد میں مجھے بھی فسا رہے ہیں وہ تا کیا کر رہے ہیں آخر میں نارے کیا لگا رہا ہے پوری رنجر پوری کبھا رہا ہے وہ سارا وہ اب کون کرے کہہ رہے ہیں نمائی سروہ دبائی سروہ دبائی میں نام کیوں لے لیا مداخن کہہ رہا ہوں یہ میں ایسا تو وہ کیا کہتے ہیں تاکہ وہ میں نے کہا کسی اور مال کر لے دے تو فسا دے کسی کو نام تو ریکارڈ میں چلا جاتے کہ یہ بندہ بھی ہے جو ذرا کنارے پہ بیٹھا وہ ان کو فسا ہو مجاہد ابراسل کہتا تھا جو ہے نا مولوی صاحب نے بہت کر لیا مجاہد بھی خود مولوی تھے تو وہ میں ان کے مذاب میں بیچ میں نہیں آتا کہ ان کی جب تا ایف آئی آرے نہیں کٹیں گے ایکٹیو نہیں ہوں گے یہ جب تا جیل کی سزاد نہیں کٹیں گے جا کے نہیں کریں گے انشاءاللہ دال لوٹی کیسی ہوتی ہے ڈیزل کیسا ہوتا ہے اسے ڈیزل کہتے ہیں پک کسی دال ہوتی ہے وہ تندوری روٹی کے ساتھ ہے ٹھنڈے فرش پہ جب سونا ہوتا ہے ماں بھی ہمارا اللہ کا تگیہ اور چادر دیتا ہے اس کی سیٹنگ کیونکہ ہمارے بندہ سیٹنگ ہردے کا پہلے کر لیتا ہے تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے اس ملک کو بچانے کا اور آج کشویر سو بہت ہارڈش ہوئے اور انشاءاللہ پانچ فروری کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ یوم صدیق ایک برد اللہ بس طرح منایں گے جیسے ہم ربیول مناتے ہیں کسی نے کہا نا وہ علی کون ہے ابو بکر کون ہے کیا فرق ہے میں نے کہا علی وہ ہیں جو حضور کے بستر پر سوتے ہیں ابو بکر وہ ہیں جن کے گود میں حضور سوتے عزت عزت تو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا جو تر سکتا ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر اور اداس سے تین چار سال دیکھتے ہیں کتنے چانے والے ہیں صدیق ایک برد اللہ جنتی 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 یہ چار سال پہلے میرے پیدر مرشد نے لگایا تھا چار سال چار سال پہلے اور آج وہ ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے ہر ممبر شریف کے پر نعرہ لگ رہا ہے صاحب یہ نبی میں اکیلا یار وہاں سے آیا صبح آپ کو پتہ ہے یہ یہ جو یہ ہمارے نا یہ تائر بھائی اور یہ ان کی پوری ٹیم نظامی بھائی بیٹھے میں یہ سارے بیٹھے تیب بھائی پوری رات تیب بھائی میرے ساتھ بڑک زبردست پلاننگ کی ہے انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم ہے وہ ایک اور ہے ہمارا نوجوان دوست چشمے والے بھائی نجم بھائی وہ انجینئر ساقیب اور وہ اپنا ایک اور نئی اسلام آوات نئی ملک یہ رہی یہ رہی یہ رہی اچھا ٹوپی پہنی ہوئی انہوں نے تو یہ سارے پوری ٹیم ینگ ٹیم ہیں انجینئر بھی ہیں ڈاکٹر میں خود بھی انجینئر ہوں اور ماشاءاللہ سترہ سال میں نے جیپنیز کے ساتھ نوکری کیلئے لیکن آج بھی الحمدللہ پیر مرشد کا صدقہ ہے کہ آج اپنی صحبت کی وجہتے کوئی بج گئے میں انہوں نے وہاں جو رہ کے جائے لڑکی بھی پسند آگئی دی جا پانی مجھے لیکن وہ اممہ کا قول یاد آگیا بیٹھا دیکھ میرا جنازہ اٹھے گا کہ تو گھر واپس نہیں آیا تو یہ ساری چیزیں یہ میں نے تھوڑا سا کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے کہا یہ نو آپ بولے کہ یار انشاءاللہ نشتہ پار میں آپ سب کو سننے کو ملے گا سب کچھ مام اپنا سب کچھ کریں گے پانچ فروری کیونکہ یومِ صدیق اکبر تعالیٰ بھی اسی دن آ رہا ہے اوپا کشمی ڈے بھی اسی دن ہے تو پورے پاکستان میں ریلیاں سیمینار کہنے کات کیا جائے گا آپ سب تشریف ریلیوں میں شرکت کریں گے یومِ صدیق اکبر تعالیٰ بھی اسی دن آ رہا ہے یہ سرکار کے نوکروں کا پاکستان ہے یہ نبی کے غلاموں کا پاکستان ہے یا گستاقوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے بہت ہلکی گفتوکی کی اس مسجد کی وجہ سے وانہ میں تو ٹھوکا ٹھاکی بہت کرتا ہوں وہ میں نے احتیاط کیے کہ تاکہ یہاں والے محفوظ رہے ہیں وہ یہاں کے معاملات محفوظ رہے ہیں کیوں ہمیں تو عادت ہیں ٹفائی آروں کی ٹینشن نہیں ہے یہ ارثل غازی عثمان غازی نے بھی عادت ڈال دی نا اے واللہ سچ ہے اللہ میں بولتا ہوں اے واللہ بولنا سچ ہے اللہ یہ تو بول دوگے اے واللہ اے واللہ سچ ہے اللہ اللہ تعالی ہمیں دے اور دوسرا ہے ایک ہون ابھی تو یہ باقی لفافے کا پرغام تھا تو اب یہ بتا چھے مارچ کو کون کون آ رہا ہے دیکھ لو شوشل میڈیا والے دیکھ لو آپ لوگ سارے چھے مارچ کو کون کون آ رہا ہے یہ بھائی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے پکڑے جاؤ گے کہتا ہم سے میں سب نظر رکھتا ہوں سلیم بھائی کہتا ہے نظر سب رکھتا ہوں ریلی میں آئیں گے کسی احتجاج میں آئیں گے تو ہمیشہ دیکھتے گلی کس کونے پہ ہے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جو بھاگنے والا کو گلی دیکھ کے کھڑا ہوگا تاکہ نکلنے میں آسانی ہوں ہم بیچ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کیا کہلے ہیں آج دیکھو اس نے انقلاب بھرپا کر دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آج میرے آج میں اور آپ سب آج یہ تجلید عدے پر فا کریں کہ سرکار کی نوکری اور اللہ کی قسم خدا کی قسم مجھے دنیا میں پروٹوکول تھا میری بڑی عزت تھی میں انجینئر اور میں جیپنیز کے ساتھ آپ سوچو میں ایوٹی ایس کا ممبر بھی ہو انٹرنیشنل اسکولرشپ میں نے حاصل کی ممبر میں اس کا لیکن خدای کسیم جب سے نبی کی غلامی میں لگا جہاں سلیم بھائی نے ڈیوٹی لگا دی اب باز بھائی نے ڈیوٹی لگائی دو سو گناہ پروٹوکول ہے ایرپورٹ وہ اترتے ہیں تو وہ شہد کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی یہ پنڈی اسلامات والے پہ تو وہ لوس تھی تو وہ لے جانے کی ازاد نہیں ہوتی لیکویڈ فارم میں تو ممداز بھائی کہ تازہ تازہ واقعی ڈی چوک میں بھی آپ نے ہم کو دیکھا اور فیضاباد میں بھی آپ نے ہم نے دیکھا یہ سینہ ہے سینہ مدینہ ہے یہ یہاں ہی رہتا ہے یہ گولی کبھی تمنا ہی نہیں ہے گولی پیچھے والی اور کوئی بزدل پیچھے سے مار کرے تو اور بات ہے اور آپ کو عشق رسول ریلی نکالی ہم نے تو وہ کہنے تھے کہ حضرت آپ کی جان کا خطہ ہیٹ لیس پہ ہے میں نے کہا آپ پروٹوکول دو نا جو دوسروں کو دیتے ہو چوبیس نمبر کو وابی کو دیتے ہو وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں وہ اداروں کو گالی دیتے ہیں آج وہ فوج اگر آپ کی یہ نہ ہو خدا کی قسم آپ کا پاکستان کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا یہ طاقتور فوج جو آج پندر سے دس نمبر پر آگئی ہے ادارے ہمارے ہیں یہ یہ کوئی مودی دلال جو مودی کی دلالیاں کرتے ہیں نا یہ ان کا نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں نا اکثر میں وہ کہتا رہتا ہوں کہ مودی تیرے ہاتھ میں وہ نکیر نہیں ہے کشمیر تیرے پاپ کی جاگیر نہیں ہے کشمیر تیرے پاپ کی جا رسول اللہ کشمیر تیرے پاپ کی جا رسول اللہ آخر میں یہ کچھ شیر ہیں اگر آپ سننا پسند کریں یہ میری شہزادیاں جو کشمیر کی شہزادیاں ان کے لیے ان بچیوں کے لیے ہاتھ میں پھتر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہاتھ میں پھتر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی خود نکلی ہیں پھتر مار رہی ہیں وہ گنیں استعمال کر رہے ہیں وہ بچیاں سوچو یار تم دو مہینے میں رو پڑے کرونا کرونا میں دو مہینے وہ ڈیرھ سال سے یا ہمیں اب جاگنا ہوگا ہم پورے اسلام کا قلعہ ہے پاکستان جاگو سنیو جاگو جاگو یا نبی کے غلاموں کا پاکستان ہے یا خلف راشدین کے جانے والوں کا پاکستان ہے یا نظام بھی اسی کا چلے گا اور کب تک ظلم و ستم برباد ہوگا یہ کشمیر پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی یہ کشمیر کی وادیاں پوچھ رہی ہے کہ ادھر خون کب تک ہوگا میری بہنوں کا خون میری بچیوں کا خون معصوم بعصوم بچیوں کا خون یا خدارہ توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو خدارہ اے خدارہ تجھے اس تیرے گھر کا واسطہ ان علماء کی عظمت کو عزتوں کا واسطہ توڑ دے ظلم کی زنجیروں کو دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو بتنا دو گستا کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین میں مر بٹنے کا جذبہ کل بیتا کل بیتا کل بیتا کل بیتا وآفردان علماء